ہلو فرنڈز آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں گوند کتیرہ کھانے کے فائدوں کے بارے میں نمبر ون گرمی سے دلائے راحت جلن میں رامبان اگر آپ کے ہاتھ پیر میں جلن کی سمسیا ہو تو دو چمچ کتیرہ کو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح کتیرہ پھول جائے تو سکر ملا کر کھائیں رو جانا ایسا کرنے سے فائدہ ملے گا کتیرہ لو اور ہیٹ اسٹوک سے بھی بچاتا ہے سریر میں گرمی محسوس ہو رہی ہے تو کتیرہ کو پانی میں بھگو لیں اور اس پانی میں اور مسری ملائیں سروت کے ساتھ کتیرہ گھوٹ کر صبح سام لیں اس سے سریر کی گرمی دور ہوتی ہے نمبر ٹو رکت کی سمسیاوں سے دلائے نیجت گون کتیرہ میں پروٹین اور فائلک ایسٹ بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں سریر کے خون کو گاڑا کرتا ہے دس سے بیس گرام گون کتیرہ پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اسی پانی میں مسری ملا کر سربت بنا کر پیئیں اس سربت سے رکت پردر کی سمسیا بھی دور ہوتی ہے نمبر ٹھری کمجوری کرے دور کتیرہ روجانہ دودھ کے ساتھ لینے سے تھکان کمجوری چکر اُلٹی اور مائگرین جیسی سمسیاوں سے راہت ملتی ہے آدھا گلاس دودھ میں گوند کتیرہ کھٹکا کر ڈالیں ساتھ میں مسری گھولیں اسے پینے سے پتی میں بھی راہت ملتی ہے نمبر ٹھور مہلاوں کے لیے بہت فائدے مند مہلاوں میں مانسک دھرم میں نیامی تیتہ کے چلتے اکثر فائلک ایسٹ یا کھون کی کمی ہوتی ہے اس کے علاوہ بچے ہونے کے بعد کی کمجوری مہاوری کی گلگڑی یا لیوکوریا جیسی سمسیاوں میں بھی یہ فائدے مند ہوتا ہے گوند کتیرے اور مصری کو ساتھ میں پیچھ لیں پھر اسے دو چمچ کچھے دودھ میں ملا کر کھائیں وہی گوند کے لیڈو بھی بے حد فائدے مند ہوتے ہیں نمبر ٹھائیب مائگرین میں لاوکاری چار گرام مہندی کے پھول اور تین گرام کتیرے مٹی کے برطن میں بھگو کر رکھ دیں اسے رات میں بھگویں اور صبح مصری کے ساتھ ملا کر پییں سردرد مائگرین سے چھٹکارہ ملنے کے ساتھ یہ بال بھی جڑنا کم کرے گا نمبر سیکھ پسینے کی سمسیا سے نیجت جن لوگوں کو بہت پسینہ آتا ہے وہی بھی گوند کتیرہ کا نیمت سیون کر سکتے ہیں انہیں اس سمسیا سے نیجت ملے گی نمبر سیون موتر روگ میں فائدہ موتر روگ میں بھی گوند کتیرہ فائدے مند ہیں دس سے بیس گرام گوند کتیرہ فلا کر اسے مصری کے ساتھ گھوتے اور سربت بنا کر پیئیں نمبر ایٹ دردناک تنسیل سے راہت اگر آپ بھی دردناک تنسیل کی سمسیا سے پریسان رہتے ہیں تو گوند کتیرہ کا استعمال اجما سکتے ہیں اس کے لئے دو بھاگ کتیرہ اور دو بھاگ ننخوا کو باریک پیچھ لیں آپ اسے دھنیا کے پتوں کے رس سے ملا کر روجانہ گلے پر لیپ لگائیں آرام ملے گا اس کے علاوہ لگ بھاگ دس سے بیس گرام کتیرہ کو پانی میں بھگو کر پھلا لیں اور پھر اسے مصری سربت میں ملا کر صبح سام پیئیں اسے گلے میں خراس سہید سبی روگوں میں فائدہ ملے گا